بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج یہ ایک بڑی اہم شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں 23 مارچ 1940 سے 1940 میں جب منٹو پارک میں قائد عظم محمد علی جنہ کی قیادت میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس کے بعد قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنے تنظیمی ساتھیوں سے یہ کہا اور تقریر کرتے ہوئے انہیں کہا کہ ہمیں لوگوں کو جگانا ہے ہمیں لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کرنی ہے لوگوں کو بیدار کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے ہوں گے لوگوں تک بات چیز کو پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو ٹریول کرنا پڑے گا بہت ساری چیزیں لکھنی پڑیں گی چھپوانی پڑیں گی بجوانی پڑیں گی وہ بہت لمبا ایک پرسیجر ہوتا ہے اور اس دور میں یہ بہت مشکل تھا اس کے لیے فنڈز چاہیے تھے پیسہ چاہیے تھا ایک نیا ملک بنانے جا رہے تھے تو قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا کہ اس کے لیے جو تحریک کے جتنے ساتھی ہیں وہ فنڈز جما کروائیں اور لوگوں نے اٹھ کر قائد عظم محمد علی جنہ کے جو سیکٹری تھے اس وقت ان کو چندہ دینا شروع کر دیا اور چندہ لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا لوگ چندہ جمع کرواتے اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے اس وقت وہاں جتنے شرکاں موجود تھے جو پہلی صاف تھی اس کے پیچھے ایک کرسی کے اوپر سے ایک لمبے قط کا نوجوان کھڑا ہو گیا اس نے سر کے اوپر لنگی سجائی ہوئی تھی اور دیکھنے میں وہ بڑا وجی تھا بہت خوبصورت تھا اس نوجوان نے کھڑے ہو کر بڑی روب داب آواز کے اندر اس نے کہا کہ سیکٹری صاحب جتنا چندہ ان سب نے مل کر جمع کروایا اتنا ہی چندہ آپ میری طرف سے جمع کرنے قائد عظم محمد علی جنہ صاحب اور ان کے علاوہ وہاں جو باقی لوگ موجود تھے سارے شرکاں وہ حیرت زدہ ہوئے وہ دنگ رہ گئے انہوں نے کہا یہ کون ہے نوجوان قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ سوال نواب ممتاز دولتانہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جس نے اتنا بڑا فنڈ دیا ہے ہماری تحریک کو تو دولتانہ صاحب نے کہا یہ ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ ہے تو قائد عظم محمد علی جنہ صاحب نے نواب ممتاز دولتانہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ والی کرسی چھوڑ دیں تاکہ میں ان کو آنر کے طور پر عزت کے طور پر اپنے ساتھ بٹھاؤں کیونکہ انہوں نے وہاں بہت بڑا ڈونیشن دیا تھا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نوابوں کی پہچان جو ہے وہ ان کی جاگیرے ہوتی ہیں ان کی سلطنت ہوتی ہے وہاں پہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے یہ عزت نواب اف کالا باغ کو اس لیے نہیں دی کہ وہ بہت زیادہ پیسہ تھا وہ اس لیے دی کہ وہ زیادہ ڈونیٹ کر رہے تھے زیادہ حصہ لے رہے تھے آزادی کی تحریک میں اور اس وقت وہ برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے اکسیجن کا درجہ رکھتی تھی قائد عظم محمد علی جنہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کس کو کہاں کب بٹھانا ہے تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نواب لوگ ہوتنے ان کی پہچان ان کی بڑی بڑی جاگیریں ہوتی ہیں ان کی پہچان ان کی دولت ان کا کنٹرول ان کا دب دبا اور ان کی بہت بڑی بڑی زمینیں وہاں پہ رہنے والے مزارے اور لوگوں کے جھکے ہوئے سر یہ چیزیں ان کی پہچان ہوتی ہیں لیکن نواب اف کالا باغ جو امیر محمد خان ان کی زندگی میں ان کی پہچان ان کی جاگیر نہیں تھی ان کی نوابی نہیں تھی ان کا کنٹرول نہیں تھا بلکہ ان کی پہچان اپنی مٹی سے محبت اور ان کے اصول تھے ملک امیر محمد خان سالٹ رینج کے سرخ پہاڑوں کے درمیان بہتے ہوئے شیر دریا سندھ کی دھاروں کا نواب تھا کیونکہ وہاں سے دریا سندھ جو ہے وہ ایک اس موڑ کے ساتھ گزرتا ہے اور وہی میں تو کالا باغ ڈیم بنانا چاہتے ہیں وہی وہ سائٹ ہے نواب ملک امیر محمد خان بیس جون انیس سو دس کو کالا باغ میں پیدا ہوئے تھے اب ذرا کالا باغ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ کالا باغ ہے کیا اس کا نام کالا باغ کیوں ہے بات یہ ہے کہ کالا باغ کو کالا باغ اس لیے کہتے ہیں اور اس کی کہانی جو ہے وہ نوابوں کے ساتھ ہی وابستہ ہے نواب آف کالا باغ نے بہت پہلے ماضی میں شہر کے اندر ایک بہت بڑا باغ بنایا تھا اور اس میں برگت کے جس کو پنجابی میں اب بورڈ کہتے ہیں اس کے بہت سارے آگ ٹویز بھی کہتے ہیں وہ بہت سارے درخت اس کے اندر لگائے وہ درخت بہت بڑے بڑے اور گھنے ہو گئے وہ درخت دور سے جب نظر آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کالے رنگ کے ہیں تو وہ باغ تھا درختوں کا اور اس لیے اس کو کالا باغ آہستہ آہستہ وہ مشہور ہوتا گیا اور اس کا نام پڑ گیا کالا باغ اس کے بارے میں جو ہے وہ وہ ایک شاعر کا شیر بھی ہے اور وہ بہی کی زبان میں ہے بڑا خوبصورت اس نے اس کو الیبریٹ کیا ہے اور اگر کبھی آپ وہاں جائیں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے جو نئے روڈ بنے ہیں سی پیک کا ایک حصہ بھی وہاں سے گزر رہا ہے تو آپ کو بالکل ایسے ہی دکھائی دے گا جیسے اس چکس نے اس کو لکھا تھا یا یہ شیر بولا تھا کہ اتنے پہاڑ تھلے پانی اے یہ کالا باغ دی نشانی تو ایسا ہی ہے یہ اوپر پہاڑ ہے نیچے پانی ہے اور بیچ پہ وہ کالے درخت ہے اور یہی ایک نشانی ہے جو کالا باغ کی دور سے آپ کو نظر آ جاتی ہے نواب صاحب نے آکسفرڈ یونیورسٹری سے تعلیم حاصل کی تھی ان کا شمار ملک کے سب سے بڑے جاگیرداروں کے اندر ہوتا تھا اچھا یہ جو لنگی جو میں آپ کو بتایا انہوں نے اپنے سر کے اوپر سجائی ہوئی تھی ان کی دستار جو روائتی ہے یہ نواب صاحب کے ہمیشہ ساتھ رہی جب وہ آکسفرڈ میں پڑھتے تھے تو تب ان کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا اور کچھ تو لوگ یہ کہتے ہیں یا کچھ اس طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ ان کو بہت جرمانہ دینا پڑا بار بار یہ دستار پہننے کی وجہ سے لیکن انہوں نے جرمانہ دیا اور انہوں نے تنقید کو اپنے اوپر لیا لیکن اپنی دستار کو نہیں چھوڑا اس کو انہوں نے سر کے ساتھ جوڑ کے رکھا تو یہ ان کے اصول تھے نواب صاحب جو ہیں ان کا جو اصل پولٹیکل کریئر ہے جہاں سے ان کی پہچان بنتی ہے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے انیس سو چھپن میں انیس سو چھپن میں نواب ملک امیر محمد خان نے الیکشن لڑا مغربی پاکستان کی ایک صوبائی اسمبلی کا کامیاب ہو گئے اسمبلی میں پہنچ گئے مغربی پاکستان کے اس وقت وزیر اعلیٰ جو بنے تھے ان کا نام تھا نواب افتخار حسین ممدوٹ کے علاوہ یہ وزیر اعلیٰ کسی کو نہیں ملتے تھے بلکہ ملنا گوارہ ہی نہیں کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ نواب صاحب کو وزیر بنایا جائے لیکن نواب صاحب نے انکار کر دیا پھر صدر اسکندر مرزا کی جانب سے انہیں وزارت کی پیش کش ہوئی جس کو انہوں نے ان تاریخی جملوں کے ساتھ رد کیا تھا اب ذرا آپ ان کی منٹیلیٹی کو سمجھیں کہ وہ کس طرح کے انسان تھے انہوں نے کہا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹکے ٹکے کے ممبران کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب سپیکر جناب سپیکر کی گردان کروں وہ کسی کو یایس بوس نہیں کہہ سکتے تھے کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے اور کسی کو جناب کہہ کر مخاطب نہیں کرتے تھے یہ ان کی شخصیت کا ایک رنگ تھا پھر عیوب خان صاحب نے نظام حکومت کی باگ دور سنبھالی کچھ عرصے کے بعد تو جنرل عیوب خان نے نواب صاحب کی تمام شرائط تسلیم کی ان کو پتا چلا ہے ایک شاندار آدمی ہے باہر سے پڑا ہوا ہے چیزوں کو بہت اچھا جانتا ہے قابل آدمی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو انہوں نے تمام شرائط مان لی یعنی آپ کسی کو جواب دے نہیں ہوں گے آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا اور آپ خود مختار ہوں گے تو اس پر انہیں مغربی پاکستان کا کیونکہ یہ دو حصے تھے ایک مشرقی پاکستان ایک مغربی پاکستان جو اب پاکستان ہے پورا انہیں مغربی پاکستان کے گورنر کا حدہ دیا گیا جسے انہوں نے قبول کر دیا اب وہ کسی کو جواب دے نہیں تھے لیکن سب ان کے سامنے جواب دے تھے اب ذرا طرز حکمرانی پہ آ جائیں نواب امیر محمد خان کے طرز حکمرانی ان کے کردار کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ نواب صاحب تھے میں اس لیے نہیں بے شمار اور نواب ہیں ان پہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم ان پہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو طرز حکمرانی ان کا تھا وہ ایک مثال ہے اگر کوئی دوبارہ اس کو فالو کرے تو نواب صاحب کی اس دور کی حکمرانی آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک مثال بن گئی آج بھی عام آدمی ان کے طرز حکمرانی کی مثالیں دیتا ہے یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز مہنگی ہوگی وہ مہنگی ہوگی آج نواب امیر خان ہوتا تو ایسا نہ ہوتا لوگ ایسی مثالیں دیتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں آج بھی کہتے ہیں ان جیسی اقتدار کی طاقت نہ پہلے کبھی کسی نے استعمال کی اور نہ ان کے بعد کوئی ایسی حمد کر سکا منصب پر فائض ہونے کے بعد انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ ان کے اپنے خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا اور یہ باہد گورنر ہے اس کے بعد ایسا نہیں ہوا یہ ایک ہی گورنر ہے جس کے گھر کا کوئی شخص گورنر ہاؤس میں داخل کرنے سے انہوں نے منع کر دیا تھا پابندی لگائی تھی کہ اپنے اپنی جگہوں پہ راؤ گورنر ہاؤس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور آج جو گورنر بنتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن گورنر ہاؤس کی امارت ہے وہ اپنے سارے کمبے کو اکھٹا کرتا اور وہاں پہ رکھتا ہے ایک دفعہ سفر پر جانے لگے تو صورتحال کچھ ایسی بن گئی کہ ان کا ایک بیٹا ان کے ساتھ گاڑی میں اس کو بیٹھنا پڑ گیا تو بیٹا جب گاڑی میں پیچھے ان کے ساتھ بیٹھنے لگا تو انہوں نے کہا نہیں یہ جگہ جو ہے یہ ملٹری سیکٹری کی ہے تم ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھو اور بیٹے کو آگے بٹھایا وہ جب اہم ایک اور بڑی اہم چیز ہے جب وہ اہم تائیناتی کے لیے انٹریو کرتے افسروں کا تو خاندانی پسے منظر تک پتا کرتے کہ اس کا باپ کون تھا دادا کون تھا ماں کون ہے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور کئی پشتوں کے بارے میں وقت آگائی حاصل کرتے تھے ان سے سوال کیا گیا کہ اتنی احتیاط کیوں نوابسہ تو انہوں نے جواب دیا ہم لوگ تو گھوڑا اور کتہ خریدتے ہوئے بھی شجرہ دیکھتے ہیں یہ تو میرے ملک کا معاملہ ہے اتنے محتاط تھے حکمرانی کا ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے دور میں لاہور میں ایک پانچ سال کا بچہ اگواہ ہو گیا یہ بڑا اہم واقع ہے غور سے سنیے گا پانچ سال کا بچہ اگواہ ہو گیا نواب صاحب نے ایس ایس پی کو بلایا بلاگر چوبیس گھنٹے کی ڈیڈلائن دی کہ بچہ ڈھونڈ کے لاؤ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بازیاب ہونا چاہیے لیکن پولیس ناکام ہو گئی نواب صاحب نے اگلے دن ایس پی ایس پی اور ایس ایس پی تینوں کے بیٹے اٹھوائیں اور اٹھوائے کالا باغ بھیجوا دیئے اور یہ اعلان کروا دیا کہ جب تک اگواہ ہونے والا بچہ نہیں ملے گا تب تک ان افسران کے بچے بھی ان کے گھر نہیں آئیں گے یہ کالا باغ میں ہی رہیں گے اور پھر یہ فارمولا کام کیا یہ نسکہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تھا فارمولا اور یہ وجہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں گا اور سب مجھے جواب دے ہوں گے تو اس طرح کا انصاف انہوں نے اپنے دور میں کیا وہ مغربی پاکستان کے حالات سے مکمل معلومات چاہتے تھے ڈائریکٹ ان کے بعد میلز آتی تھی خود کھولتے تھے خود احکامات جاری کرتے تھے خود ہی پیش رفت سے اگاہ رہتے تھے تو بہت ایکٹیو آدمی تھے بہت زیادہ کام کرتے تھے جب جنگ ہوئی 1965 میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ تو اس وقت کے کچھ بڑے واقعات ہیں جو ملک امیر محمد خان کے ساتھ جڑے جاتے ہیں ایک تو واقعہ یہ ہے کہ نواب صاحب نے تاجروں کو طلب کیا اور ان کو کہہ دیا کہ جنگ کا دور ہے وہاں جنگ چل رہی ہے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس بیچ میں کسی نے اگر زخیرہ اندوزی کی یا کسی نے اگر سامان کو مہنگا بیچنے کی کوشش کی تو پھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور زخیرہ کی ہوا سامان میں تقسیم کر دوں گا پبلک میں اور دکان کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دوں گا پھر نہیں کھلنے دوں گا جنگ کے دورانوں نے خبر ملی کہ ایک تاجر نے جو ہے وہ گندم فروغ کر رہا ہے زیادہ پیسوں پہ وہ بغیر سیکیورٹی کے وہاں اس کے پاس پہنچ گئے تم یہ سمجھتے ہو کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم منمانی کر لوگے میری موچ کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر لے آو ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا یاد کرے گی اور اس کے بعد کبھی بھی پورے مغربی پاکستان سے ان کے دور میں کوئی ایک شکایت بھی نہیں آئی کہ کوئی شخص کسی چیز کو زیادہ قیمت بھی بیچ رہا ہے یا اس کو زخیرہ کر رہا ہے جنگ کے دورانے ایک دن جنرل صاحب تھے آرمی کے وہ ہیلیکوپٹر کے اوپر جنگ کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے انہوں نے نیچے دیکھا کہ ایک جگہ پہ فوجی اکٹھے ہیں اور کوئی سیویلین ان کے پاس موجود ہیں انہوں نے ہیلیکوپٹر اتروایا اور اس جگہ پہ پہنچے وہاں گئے تو دیکھا وہاں پہ نواب آف کالاباگ ملک امیر محمد خان وہ موجود ہیں اور فوجیوں کے اندر بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں نواب صاحب جو ہیں وہ سوجی کے السی کے اور دیسی کی کے بنے ہوئے یہ بسکٹ اپنے گھر سے بنوا کر لائے تھے فوجیوں کے لیے جنرل شیئر علی تھے وہ انہوں نے یہ دیکھ کر نواب صاحب سے کہا کہ قوم کو آپ جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو بارڈر کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں جنگ کے دوران اور فوجیوں کے بیچ میں آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں تو نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں ہمیشہ قوم کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور میں بھی اسی قوم کا ایک بیٹا ہوں نواب صاحب لوگ ایک مثال بنتے چلے جا رہے تھے وہ مشہور ہوتے چلے جا رہے تھے لوگ ان کی مثالیں دینے لگے تھے اور ان کے طرزیں حکمرانی سے خوش تھے اور آپ کو بتا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو سیاسی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ایوب خان کے ساتھ ان کے سیاسی اختلافات شروع ہو گئے اور وہ 1963 میں جماعت اسلامی کا ایک کارکن فائرنگ ہو گئی جلسے میں وہاں پہ مارا گیا تو اس پہ انہوں نے ایک جماعت اسلامی کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ مولانا مدودی تھے اس وقت کہ یہ میرا طریقہ کار نہیں ہے آپ اس بات کو جانتے ہیں یہ جو نئے سیاستدان آ رہے ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے تو اشارہ جو ہے وہ تقریباً ایوب خان اور ان کے نئے ساتھیوں کی طرف تھا نواب صاحب اور صدر ایوب کے درمیان ایک جو وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ صدر ایوب کے بیٹے گھوڑ ایوب وہ کچھ کاروبار بھی ایسا کرتے تھے اور سیاسی معاملات کے اندر قانون کے مطابق ان کے معاملات نہیں تھے گھوڑ ایوب کے سیاست کے بھی اور کچھ چیزوں میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کاروبار کے بھی اور انہوں نے گھوڑ ایوب صاحب کے سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ایوب خان صاحب سے بات کی تو ایوب خان صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ میری اولاد کو کیا پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اس طرح وہاں پہ تلخی پیدا ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد کراچی میں ایک الیکشن ہوا زمنی اس الیکشن میں ایوب خان کا امیدوار کوئی اور تھا حبیب اللہ اور نواب صاحب کے جو امیدوار تھے میر غوث بخش بزنجو آپ سب جانتے ہیں بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے وہ نواب صاحب کے امیدوار تھے انہوں نے ان کی حمایت کی انتخابات میں نواب صاحب کا امیدوار جیت گیا دوریاں بڑھتے گئیں آخرکار نواب صاحب کو یہ پتا چل گیا کہ انہیں حکومت سے علیدہ ہونا چاہیے اور پھر انہوں نے اسطیفہ دے دیا یہ اسطیفہ ایک عام آدمی کے اوپر اس وقت بجلی بن کر گرا ایک عام آدمی کو یہ لگا اس کے اوپر سے ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے وہ ہٹ گئی ہے ایک تحفظ تھا جو ختم ہو گیا ہے یعنی تاجر ان کو لوٹ نہیں سکتا تھا پولیس ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی تھی ان کے بچے اور عزتیں محفوظ تھیں ان کی وہ اب لوگ اس سے محروم ہو گئے تھے نواب صاحب جو ہیں وہ اپنی طبعی موت نہیں مرے نواب صاحب کا قتل ہوا تھا اور اس حوالے سے بہت ساری کہانیاں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں لیکن اس بارے میں جو نواب صاحب کا ایک ذاتی ملازم ہے خدا بخش وہ کچھ اس کی بتائیوی بات کو سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا دیگر لوگوں نے بھی لکھا انہوں نے دکھا کہ بورڈ والا جو بنگلہ تھا نواب صاحب کا وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے خاندان میں کوئی تلخی چل رہی تھی اس بنگلے میں دنیا بھر کے اور پاکستان کے تمام لیڈرز تقریبا آ چکے تھے اور تمام کو نواب صاحب وقتن فوقتن یہاں پہ مہمان نوازی کا شرف حاصل کر چکے تھے یعنی پوری دنیا سے میں بتا رہوں امریکنز یورپینز بریٹنز سارے وہاں پہ آتے تھے پاکستانی بڑے بڑے لوگ بٹو صاحب ایو خان یہ سب وہاں پہ گئے تھے تو 26 نومبر نوازی 77 کو جو ان کے ملازم کے بقال کہ جب وہ کچھ ٹرے کے اندر روایتی کھانے پینے کی چیزیں بادام گاجریں یہ رکھ کر گیا اور پھر اس کو کچھ شور کی آواز آئی جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نواب صاحب کے دو بیٹے کمرے میں موجود ہیں فائرنگ بھی ہوئی تھی اور نواب صاحب کا انتقال ہو گیا یہ ایک خاندانی چکلش تھی ایک خاندانی لڑائی تھی اور وقتی طور پہ وہ اتنی بڑھ گئی کہ اس کی وجہ سے نواب صاحب اس دنیا میں نہیں رہے یہ بہت قیمتی آدمی تھا نواب صاحب کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور ایک خاندانی لڑائی کے نتیجے میں جب ان کا انتقال ہو گیا یہ دنیا سے چلے گئے قتل ہو گئے تو آج تک یہ معاملہ بھی حل نہیں ہوا یہ معاملہ وہیں پہ دب گیا لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے آج بھی وہ خاندان مشہور ہے کالاباغ نواب آف کالاباغ کی وجہ سے مشہور ہے اور نواب آف کالاباغ کا درجہ ملک امیر محمد خان کی وجہ سے مشہور ہے اور ملک امیر محمد خان اپنی جاگیر کی وجہ سے نہیں اپنی گورننس کی وجہ سے مشہور ہے اس نے لوگوں کو وہ دیا جو لوگ ایک حکمران سے چاہتے ہیں اور آج بھی ان کے خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے نواب ہیں بہت سارے نوجوان ہیں لیکن ایک بھی ویسا نام پیدا نہیں کر پایا جو ملک امیر محمد خان کا تھا لوگ اسے یاد رکھیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ